موسیقی کرونا کا لاکھوں کا جلسہ ہو سکتا ہے دو سو تین سو فنکاروں کے گھر کے چولے جلنے ہیں ان کا تھیٹر نہیں ہو سکتا عمران خان کا لاکھوں کا جلسہ ہو سکتا ہے موسیقی 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 یہ جی کسی ایٹم بم سے کم نہیں ہے جو ہماری فیملیوں پر ہمارے گھروں میں گرایا گیا ہے خدا کے لیے اس پر نظر سانی کریں ہمیں نہ مجبور کریں ہم آرٹسٹ ہیں یار ہم کو گنڈے نہیں ہیں کوئی ایم پی ایم این ای نہیں ہیں یا کوئی حکومتی بندے نہیں کہ ہماری کروڑوں کی پروپٹی ہے تو ہم سروائف کر جائیں گے پہلے کرزیں نہیں اترے خدا کے لیے پہلے گھروں کے جو کراہے تھے وہ نہیں اترے گاڑیوں کی کسٹیں جو اوپر چڑ گی تھی وہ نہیں اتریں ہم آرٹسٹوں کے ساتھ اور پرڈیوسر ایک دوسرے کے ساتھ مینج کر کے کام کر رہے ہیں سولہ دن کا سپیل ہوتا تھا ہمارا جو اب بیس اکیس دن کا ہو گیا ہے ہم آرٹسٹوں کے پرڈیوسروں کے ساتھ مینج کر رہے ہیں اور پرڈیوسر ہمارے ساتھ اور جو ہم پہ پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں وہ کوئی پروفٹ میں نہیں ہے یہ خدا ترسی ہے ان کی پرڈیوسروں کی میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آرٹسٹوں کو لے کے چل رہے ہیں لیکن آپ ہیں آپ جب چاہتے ہیں شب خون مار دیتے ہیں جب چاہے کوئی عجیب سی بات کر دیتے ہیں مجھے آپ بتائیں کہ دس گھنٹے کا کاروبار ایک طرف اور دو گھنٹے کا کاروبار اس میں آپ سب سے پہلے ہمارے گریبان میں ہاتھ ڈالے لیتے ہیں آپ ہمیں لوارت سمجھتے ہیں ہمیں مجبور نہ کرے لوڈوں پہ آنے کے لیے ہم پہلے بھی آئے تھے خدا کے لیے ہم اس وقت تک گراؤ کریں گے وزیرہ اللہ ہاؤس کا جب تک لیٹر لے کے نہیں اٹھیں گے بات تو وہاں جگڑا ہوتا ہے کہ آپ نہیں مان رہے جی بات کو یہ نہیں مانتے بند کر دیں اس کو تو جب آپ مان رہے ہیں عمل کر رہے ہیں یہ دیکھیں آئیں میری گاڑی میں آپ کو دکھاتا ہوں اب تو ہمارے گھروں میں پھل نہیں ہیں یہ ماسک ہیں سینیٹائزر ہے خدا کے لیے سینیٹائزر کے پیسے نہیں رہیں گے ہمارے پاس ماسک کے پیسے نہیں رہیں گے آپ نے یہ جو فیصلہ ہے یہ جو خدای فیصلہ آپ نے کر دیا ہے اس پر نظر ثانی کریں اللہ سے ڈریں آپ کے بھی بچے ہیں تو ہمارے بھی بچے ہیں یہ جو آج بکوا سانہ فیصلہ کرنے کی کوشش کی ہے حکومت پاکستان نے ایک تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ کٹ پتلی وزیر آزم سے کہ یار یہ جو کرونا ہے یہ تمہارے جلسوں میں نہیں آتا یہ پی ڈی ایم میں نہیں آتا یہ کیا حرکتیں آپ نے شروع کر دی ہوئی ہیں فنکاروں کے ساتھ یہ ایسا کیوں یہ آٹھ مہینے فنکاروں کو پوچھا تک نہیں اگر آپ نے اس دفعہ کوئی ایسا فیصلہ لینے کی کوشش کی تو الحمدللہ ساری فنکار یونین جتنی بھی ہے جتنے بھی فنکار کمیونٹی کے لوگ ہیں یہ سارے اسلام آباد آپ کے وزیر آزم ہاؤس کے سامنے درنا دیں گے اور یہ آپ کی روایت ہے درنا دینا اور اس کو ہم پایا تکمیل تک ہم پہنچائیں گے پی ٹی وی پہ آپ لوگوں نے حملے کیے ہیں اور انشاءاللہ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ فنکار کیا کر سکتا ہے آپ لوگوں کے شوقت خانم سے لے کے اب تک جتنا بھی فنڈ کٹھا کیا اس مانگت وزیر آزم نے سب سے پہلے ہم فنکار اس کا حصہ بنے ہیں ہم تو اتنے معصوم لوگ ہیں آپ جیسے لوگوں کی باتوں میں آگے جس طرح آپ نے چلانے کی کوشش کی ہم نے چل دیا یار کوئی اکل سے کام لو یہ اصد عمر کو اتنی اکل ہے کہ تھیٹر ہے کیا حکومتی فیصلہ جو ہے وہ کرونا کو ختم کرنے کے لیے حکومتی فیصلہ کرونا کو ختم کرنے کے لیے ہرگز نہیں ہے اور میں نہیں مانتا کہ اس فیصلے سے جو ہے وہ کرونا ختم ہوگا یہ حکومتی فیصلہ تھیٹروں کو اور ثقافتی اداروں کو بند کرنے کے لیے کیا گیا ہے یہ ڈھونگ رچایا جا رہا ہے کرونا کا بزاروں میں جائیں مارکیٹوں میں جائیں دنیا بھر پورے پاکستان کی گلیوں بازاروں میں اتنا رش ہے چوکوں پر آپ اشارے پر جا کر گاڑی رکھ دیا ہے تو دس منٹ پندرہ منٹ وہاں سے گاڑی نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا اتنا رش ہے وہاں کہاں گئے ہیں ایس او پیز تھیٹر واحد ادارے ہیں جو ایس او پیز پر عمل کر رہے تھے اور ایس او پیز کے تحت تھیٹر چلائے جا رہے تھے ارے ہمارا تو بزنس ہی رات کو گیارہ بجے سے ایک بجے تک ہے اٹھ بجے سے لے کر دس بجے تک کرونا چھٹی پر ہوتا ہے ایس او پیز ہم نے تو آپ کو ایس او پیز کچھ اور سمجھ لیا ہے کرونا کچھ اور سمجھ لیا ہے بڑی بڑی مارکٹیں پلازے وہ ایس او پیز کے تحت چل رہے ہیں ایس او پیز کے تحت اور تھیٹر فنکار غریبوں کی روٹی پوری نہیں ہوتی تو وہ ایس او پیز کہاں سے پورے کریں گے یہ ہے ایس او پیز خدا رہا ہے اس ایس او پیز سے باز آئیں اور بد دعائیں افران آلی آرٹسٹوں کی ہمارے دو گھنٹے کے لیے تھےٹر کو کھولا جائے حکومتی فیصلے جو ہیں وہ جب سے حکومت آئی ہے ایک بھی فیصلہ ایسا نہیں ہے جو عوام کے حق میں ہو کسی غریب کے حق میں ہو کسی مفلس کے حق میں ہو یہ تو حکومت کے فیصلے فراؤن کے فیصلے ہیں حکومت کے فیصلے جو ہیں وہ ایک ظالم کے فیصلے ہیں ہم ان ظالموں کے فیصلے جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے دیکھیں قوم تو پہلے ہی پس رہی ہے دو ڈھائی سال سے جب سے ماشاءاللہ یہ عمران خان ظالم عمران خان اس ملک پہ حکمران آیا ہے یہ سلیکٹڈ جب سے آیا ہے اس نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے اسے کچھ پتہ نہیں ہے فیصلے بند کمرے میں ہوتے ہیں اور ایمپلیمنٹ ہم پہ کروایا جاتا ہے زور زبردستی سے اب دیکھیں کہ حافظہ باد میں جلسہ کیا جناب عمران خان صاحب نے اپنے سیاسی پاور شو کے لیے تو جناب وفاقی منسٹرز آپ اپنے چینلز کو آن کریں اور ان کی باتیں سنیں کہ حافظہ باد میں جو ہے وہ لاکھوں کا مجمع عمران خان صاحب کی تقریر سننے کے لیے آیا گیا لاکھوں کا جلسہ ہو سکتا ہے تین سو بندے کا روزگار جس بندے نے صرف تین سو بندے نے آنا ہے دو سو بندے نے ہال میں آنا ہے اور دو سو تین سو فنکاروں کے گھر کے چولے جلنے ہیں ان کا تھیٹر نہیں ہو سکتا عمران خان کا لاکھوں کا جلسہ ہو سکتا ہے ہماری بدعویں جو ہیں وہ آپ کے لیے بلکل ریڈی ہیں تیار جس طرح گولی بندوق میں تیار ہوتی ہے اب آپ کو پی ڈی ایم گھر بھیجے نہ بھیجے ہماری بدعویں آپ کو گھر ضرور بھیج دیں گے تھیٹر سے منسلک فنکاروں کا پروڈوسروں کا تھیٹر آنرز کا اور پوری اسوسییشن کا اور تکنیکی عملے کا مشترکہ فیصلہ ہے کہ پنجاب بھر کے تھیٹر روٹین میں گیارہ سے ایک بجے تک چلیں گے حکومت پاکستان نے دس گھنٹے کا ہر قسم کا کاروبار کرنے کی جازت دی ہے ہمارے کام کا دورانیاں صرف دو گھنٹے ہیں یعنی گیارہ سے ایک بجے تک ہم روٹین میں اپنے شو چلائیں گے اور ودیرالہ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی ایسا نوٹفکیشن حکومت پنجاب جاری نہ کرے جس سے ہمیں اور ان کو پرابلم آئے پہلے ہی چھے ماہ جو تھیٹرز بند رہے ہیں وہ کرونا کی وجہ سے وہ تھیٹر بند ہونے کی وجہ سے پہلے ہی فنکاروں کا معاشی طور پر بڑا برا حال ہے اور ناسم جی اور بغیر مشاورت کے کیے گئے فیصلے جو ہیں وہ ہمیشہ کسی نہ کسی کو نقصان پنچاتے ہیں اور جن کا صرف دو گھنڈے کا کام ہے اور جو پورے پاکستان میں پورے پنجاب میں سب سے زیادہ احتیاطی تدابیر پر عمل کر رہے ہیں ان کے کام کو روک دیا جائے یہ بلکل ہماری اسوسییشن بلکل اس کو ماننے کے لیے تیار